بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہم سوال کرنے جا رہے ہیں ہم جی ٹی ون ون کا گرانڈ کوئیز جیسے کہ آپ کے سامنے شوہ رہا ہے فرسٹ ون کسٹین ڈیش اس ڈیپٹیڈ فار کلوزنگ دہ سیلریز ایکسپینس فار دہ پیرٹ کہ ہم سیلریز ایکسپینس کو جو ایک پیرٹ کے ہیں کہاں پہ کلوز کریں گے تو اس کا کریکٹ انصر ہے انکم سٹیٹمنٹ لاشٹ ون اپشن انکم سٹیٹمنٹ اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے تو نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں موو کرتے ہیں اے بی سی اینڈ کامپنی پرچیزڈ گوڈ فار ری سیل پرپس اون کیش انہوں نے کیا کیا ہے جی کچھ ری سیل پرپس کے لیے گوڈس خریدی ہیں تو یہ گوڈس ہمارا کیا چیز ہے ایکسپینس ہے تو آگے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کونسا اکاؤنٹ انکریز ہوگا تو یہاں پہ ایکسپینس جو ہے وہ ہمارے پاس انکریز ہوگا نیکسٹ ہوں جی انکم ہم نے اڈوانس میں لی ہے انکم کیا کیا جی اڈوانس میں لی ہے اس کو اکاؤنٹنگ پیرڈ کے اینڈ کے اوپر ہم کیا ٹریٹ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں لائیبیلٹی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہوں نے جی ہمارے پاس ڈیش is the art of recording classifying summarizing the transaction and events of a business and interpreting the results thereof یہ بسکلی definition ہمیں دی گئی کس کی اکاؤنٹنگ کی تو اکاؤنٹنگ یہاں پہ ہم لائے گائیں گے اور آگے یہ سب چیز definition اکاؤنٹنگ کی complete ہو جائے گی نیکسٹ کسٹین ہمارے پاس ہے جی increase in liability can cause increase increase liability میں جو ہوگا تو کس چیز میں increase ہوگا ہمارے پاس profit میں ہوگا goods میں ہوگا receivable میں ان تینوں میں کسی بھی بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا بلکہ equity میں increase آئے گا next ہمارے پاس ہے check have been deposited into the bank but not cleared until the end of the period is called as آپ نے check ایک account میں جمع کروایا ہے deposit کروایا ہے لیکن اس کی amount آپ کی account کے اندر credit نہیں ہوئی تو اس کی صورت میں کیا ہوگا تو وہ ہمارے پاس uncredited checks کرائے گا ٹھیک ہے next ہمارے پاس is which of the following becomes the part of cost of goods sold opening stock purchases closing stock یہ سب کے سب ہمارے پاس اس کا part ہوتے ہیں کس کا cost of goods sold کا تو all of the given items ہم select کریں گے next ہے the electricity bill of january recorder in the month of February on the payment of bill یہ example کس چیز کی ہے ہمارے پاس accounting system میں january کا bill ہے فروری میں ہم pay کر رہے ہیں اور تب ہی ہم record کر رہے ہیں تو ہمارے پاس cash accounting system آگا cash accounting میں جب ہوتا جب ہم کوئی expense pay کرتے ہیں تب ہی ہم record کرتے ہیں جب income ہم receive کرتے ہیں تب ہی ہم record کرتے ہیں prepaid expenses at the end of the period is treated as جو prepaid expense ہوتے ہیں جو expense ہم advance میں دے دیتے ہیں وہ period جو ہمارے پاس accounting period ہے یہاں پہ period سے کیا مراد accounting period جو accounting period کے end کے اوپر کیا ہم اس کو treat کرتے ہیں کس طرح سے لیتے ہیں وہ assets ہوتے ہیں liability income drawing کیا چیز ہوتی ہوتی ہوتے ہیں ماہرے پاس assets ہوتے ہیں ٹھیک ہے next ماہرے پاس which of the following is not an operating expense operating expense کون سا نہیں یہ ماہرے پاس stationery repairs salaries and wages یہ ماہرے پاس یہ ان میں سے بلکوی بلکہ loan from bank یہ ماہرے پاس کہا یہ operating expense نہیں ہے next an event can be classified as non monetary ماہرے پاس lost by accident monetary purchase on cash یہ ہمارے پاس transaction selling on credit یہ transaction ہے ہاں جی پلیسنگ purchase order یہ چیز ہمارے پاس ایک event ہے کون event non monetary ٹھیک ہے جی which of the following represents the basic ideology of a balance sheet balance sheet basically کیا ہوتا ہے asset is equal to on equity plus liability یہ third option ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ بالکل next ہمارے پاس which of the following account will be deducted when we acquire building rupees 500,000 on credit ہم نے 5 لاکھ روپے کی building خریدی ہے ادھار کے اوپر acquired کے مطلب یہاں پہ purchase ہے آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جیس کا انصر جب کوئی asset ہم خریدتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کیا debted یہاں پہ پہ پوچھا گیا ہے تو کیا ہوگا ہم asset میں اضافہ ہو رہا تو building account کو debit کریں گے یہاں ہم debit کر دینا ہے یہاں پہ ہم ہم ہرے پاس cash کا involvement نہیں cash میں اضافہ نہیں ہو رہا capital account میں اضافہ نہیں ہو رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے building account کو debit کر دینا اگر یہی question ہوتا اور سے یہ پوچھ لیا جاتا ہے which of the following account will be credited تو ہم نے کیا یہاں پہ انصر ہمارے پاس آنا تھا ہمارے پاس credit account یا credit name جی 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 تو اس کا name کے ساتھ آجانا تھا اس کو ہم نے credit کرنا تھا next in case of creating provision for doubtful debt is debit کس کو debit کریں debt تو یہاں پہ ہمارے پاس bad debts ہوں کریں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کہتے ہیں return off کریں کس چیز کو bad debts کو تو اس کے لئے bad debts account کو ہی debit کرتے ہوتے ہمارے پاس option ہے third number پہ دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس correct option next which of the following should be debited in bank statement ان چیزوں میں سے کیا چیز ہم کیا کریں گے یہ bank statement میں debit ہونی چاہیے amount deposit bank اس کو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں bank statement کے اندر جی ٹھیک ہے deposit bank interest on deposit amount withdrawn from bank dividend received on behalf of customer یہ کوئی بھی چیز تین یہاں پہ ہمارے پاس option دی گئی ہیں first second and mint کے اندر اور جب amount withdrawn from bank یہ آپ کے پاس debit ہوتے ہیں جب بھی آپ نے ATM use کی ہو تو آپ پیسے یہاں سے withdraw کرتے ہیں تو آپ کو ایک SMS مصول ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی amount کے ساتھ آپ کا account debit ہو گیا next ہمارے پاس access of expense سے income زیادہ ہو جائے یعنی کہ income زیادہ ہو اور expense کام ہو تو کیا کلاتا ہے آپ کا profit کلاتا ہے next کیا which of the following represents the basic ideology of income statement یعنی basic ideology income statement کی فارمولا کیا ہے basically profit is equal to income minus expenses ہمارے پاس first option یا correct option next in case of discount allowed to debtors is debited ٹھیک ہے ڈیش ہمارے پاس جب discount allowed ہو گا تو two debtors کو دیں گے تو کس چیز کو debit کیا جائے گا تو discount allowed account کو ہی debit کیا جائے گا نائی discount account trade discount کو تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں تحریر ہی نہیں کرتے یعنی لکھتے ہی نہیں books of accounts کے اندر doubt will debts account یہ بھی نہیں ہوگا receivable account نہیں بلکہ discount allowed account کو debit کریں next جی مارے پاس business event which can be measured in terms of money and must be recording the books of account is called data transaction information record transaction کریں کو بھی business event جس کو money next another name of net income or positive financial return is کیا آئے گا جی مارے پاس profit contribution margin resources creditor ہے تو یہاں پہ انسر آنا چاہیئے net profit جان انہوں نے صرف اور صرف دیا ہوا ہے profit ٹھیک ہے تو یہی پہ profit کو select کریں گے next name میرے پاس ہے ڈی is list of balances from ledger containing final balances of each ledger account جو ledger account سے balances کو extract کرتے ہیں ان کی جو account list بناتے اس کو نیم دیا جاتا ہے trial balance کا ٹھیک ہے جی یہ trial balance ہے ہمارے پاس profit and loss کچھ بھی نہیں گئے chart of counts کے ہیں chart of counts سے تمام balances list بناتے ہیں وہ کھلاتا ہے جی تمام accounting heads کے balances list بناتے ہیں trial balance کھلاتا ہے chart accounts کھا سے بنتے ہیں ledger سے اور جب ہم کیا بناتے نہیں لگتے ہیں ledger بنائیں لگتے ہیں ledger سے پھر جتنی بھی accounting heads کی list ہوتی ہیں ان کے balances کی وہ بناتے ہیں تو ہم trial balance ہوتے تو یہ آپ نے یاد رکھ رکھنا ہے next ہمارے پاس honors equity کس کے equal ہوتی ہے capital plus loss capital plus drawing capital plus expenses third loss three options کوئی نہیں capital losses less کرتے ہوتے capital plus profit minus losses ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے profit نہیں دیا تو ہم نے کیا کر دیا losses آگیا minus drawings بھی ہوتا ہے next مارے پاس income receivable at the end of the period treated as income جو ہم نے حاصل کرنی ہے receivable ہے ٹھیک ہے کمال ہی ہے ہم نے earn کر لیا لیکن ہمیں receive نہیں ہو receivable at the end of period اس کو ہم کیا treat کرتے ہیں اس کو asset کے طور پر treat کرتے ہیں ٹھیک ہے جی next ہے میرے پاس a ledger account with full details is prepared which has fallen to style دو style میں ledger accounts بنائے جاتے ہیں یعنی ledger جو آپ کے پاس ہے پوری detail کے ساتھ کن دو styles میں بنائے جاتے ہیں ہمارے پاس ایک t account style ہے running balance style beginners کے لئے t account style ہوتا اور عام طور پر جو چل رہا رہا balance style ہے رننگ balance style میں ہم کیا کرتے ہم ہر entry کے بعد ہر transaction جو ہم record کرتے ہمیں balance حاصل ہو جاتا ہے یہ چیز بھی یہ بات بھی پوچھ جاتی ہے mcqs کے اندر نیکس time ہمارے پاس in case of decrease provision for doubtful debt is credit ہم کس کو credit کریں جب doubtful provision for انٹریز دی گئی ہیں ان انٹریز کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیں 8 9 انٹریز ہیں تو اس میں سے 2 4 mcqs لازمی طور پر آئی ہیں آج کے لئے اتنا ہی ملتی ہے اللہ حافظ